بلکم بیک value में आपने लिखा है कि मेरी index value आई है 0.62 तो क्या ये value normal है क्या मैं safe हूँ या नहीं तो देखिए सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने मुझे लिखा कि आपने जो last वाला test कराया 98 days के आस पास तो दिखार नखिए जिसके भी 90 days complete हो जाते हैं 98 days पे जैसे आपने test कराया तो 90 days या 100 days या उसके बाद यानि 90 days complete होने के बाद कभी भी किसी भी समय किसी भी दिन आपको एक single test अगर antibody करा लेते हैं तो वो आपका status clear करता है साथी साथ जो आपने value लिखी है value 0.62 आपकी value आई है वो भी ये बताती है कि आपका status बिल्कुल सही है और आपको किसी तरे की कोई problem नहीं है दियान रखिए जो value की range है वो 0.90 से कम होनी चाहिए तो 90 से तो ये बहुत कम है ये तो 62 आई है और ये भी जो value है वो कोई fix value नहीं होती है अगर आपके से दुबारा कराएंगे तो ये कम आ सकती है इसे आप हो सकता है तिबार नहीं तो फिर ये थोड़ी सी बड़ीवी भी आ सकती है तो कुल मिलाके कहने का मतलब है 90 से कम होनी चाहिए बहुत सारे लोगों में ये 10 होती है किसी में 14 होती है کسی طریقے کے آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دھیان بس یہ رکھنا ہے کہ جو ہماری value ہے وہ 0.90 سے کم ہونی چاہیے تو یہ بہت کم ہے اس لئے اس میں کسی طریقے کی چنتہ کی ضرورت نہیں ہے اور ایسا جو آپ نے 98 days کے بعد جو تیسٹ کریا ہے یا آپ میں سے کوئی بھی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے 3 مہینے کے بعد ایک سنگل تیسٹ کوئی کریا ہے یا اس کے بعد کوئی دوبارہ بھی دوسرا کوئی تیسٹ کریا ہے 3 مہینے پہ 4 مہینے پہ 5 مہینے پہ 6 مہینے یا 1 سال یا کبھی بھی تو اس ایک ٹیسٹ سے ہی آپ کا status بلکل کلیر ہو جائے گا اور اس ایک ٹیسٹ کے بعد آپ سوچو کہ مجھے آگے بھوش میں اور کوئی تیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو ایسا جنہوں نے کوئی تیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ایک سال کے بعد تیسٹ کریا ہے ڈیڑھ سال کے بعد تیسٹ کریا ہے دو سال کے بعد تیسٹ کریا ہے اور اس کے بعد بھی وہ کچھتے کہ کیا اب کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو اس میں بھی کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی کوئی ٹیسٹ نہیں کر آیا ڈیریکٹ ایک سال کے بعد ٹیسٹ کر آیا یا ڈیریکٹ دو سال کے بعد ٹیسٹ کر آیا تو اس کے بعد وہ کہتے کہ کیا اب ہمیں کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے تو ایسے لوگوں میں بھی اگر انہوں نے ایک سال یا دو سال کے بعد ایک سنگل ٹیسٹ کرایا ہے تو وہ سنگل ٹیسٹ ہی ان کے سٹیٹس کو کلیر کرتا ہے اگر وہ نیگیٹیو ہے تو بلکل ہنڈر پرسن وہاں پر کسی طریقے کے دوبارہ ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اور ان فیوچر بھی انہیں کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت نہیں کیونکہ انہوں نے ایک سال دو سال اتنا لنبا سامنے کروز کر کے ہی وہ ٹیسٹ کرایا ہے تو اگر انہیں پوزیٹیو ہونا ہوتا تو وہ اتنے ڈیوریشن میں پوزیٹیو ہو چکے ہوتے ہیں تو اس لیے بلکل پرشان مت ہوئیے اتنے ڈیوریشن کے باد اگر آپ کے ریزلٹس نیگیٹیو آ رہے ہیں تو وہ آل موس نیگیٹیو ہے اب اس میں کچھ لوگوں کا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر ہمارے تین مہینے کمپلیٹ ہو گئے ہیں تو کیا ہمیں پی سی آر ٹیسٹ کرانا چاہیے تو دیکھیں پی سی آر ٹیسٹ کی جہاں تک بات ہے وہ ارلی ڈیٹیکٹیشن میں یوز کرتے ہیں کیونکہ ایک مہنگا ٹیسٹ ہے تو اگر کسی پیشنٹ کو اگر اس کے لیے سجیس کیا جاتا ہے تو اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر گھبرات ہوتی ہے اس کا بھی پندرہ دن ہوئے ہیں ایک مہینہ ہوا ہے تو ایسے میں وہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے جلدی سے میرا سٹیٹس پتا چلے جائے کہ میں سیف ہوں نہیں سیف ہوں تو ایسے میں ارلی ڈیٹیکٹیشن کیلئے اس ٹیسٹ کو ریکمنڈ کیا جاتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا سٹیٹس پتا چلے جاتا ہے اگر آپ کرانے کے بارے میں کوئی بھی سوچتا ہے تو اس میں آپ جلدی سے جلدی تو اسے کرا سکتے ہیں کہ آپ آٹھ دن پہ بھی کرا سکتے ہیں دس دن پہ بھی کرا سکتے ہیں یا پھر پندرہ دن پہ بھی کرا سکتے ہیں لیکن پھر وہی سیچویشن کیا آگے نہیں رہے گی کہ پندرہ دن کے بعد آپ کے مند میں ایک بات کلک کرے گی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ بعد میں بائرس باڈی میں دکھائی دینے لگے اور مجھے ایک ٹیسٹ اور کرانا ہے بعد میں اسی لیے ایسی کنڈیشن یا پھر ایسی سوچ آپ کے اندر ڈیولپ نہ ہو اس کے لیے ہی کہتے گی پیتالیس دن کور کرنے کے بعد اگر آپ تی سی آر ٹیسٹ کراتے ہیں تو پھر اس کو دوبارہ ریپیٹ کرانے کی جرورت نہیں پڑے گی ویل اگر وہیں دوسری طرف اگر آپ نے تی مہینے کمپلیٹ کر لیے ہیں یا چھ مہینے کمپلیٹ کر لیے ہیں اس میں بیچ میں آپ نے کوئی بھی دوسرا ٹیسٹ نہیں کرایا ہے اور آپ سوچتے ہیں نہیں میں کوئی انٹی باڈی ٹیسٹ نہیں کراؤں گا میں تو پی سی آر ٹیسٹ کراؤں گا تو ہاں ویل آپ کرا سکتے ہیں اس کو ایک سنگل ٹیسٹ سے ہی آپ کا سٹیٹس کلیر ہو جائے گا لیکن پھر آپ کا سوال یہ ہو سکتا ہے کی پھر انٹی باڈی ٹیسٹ جو کی تین سو چار سو روپے میں ہر جگہ ہو جاتا ہے اور یہ پی سی آر ٹیسٹ ہی تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے تو پھر یہ ہی کرانا چاہیے تو یہ کیوں کرانا چاہیے جب انٹی باڈی تین مہینے میں آرام سے باڈی کے اندر بن جاتی ہیں تو وہی ٹیسٹ آپ کرا کر اپنے سٹیٹس کو جان سکتے ہیں تو کیوں یہ ٹیسٹ آپ کرائیں گے جو کی اتنا بہنگا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس لیے تین مہینے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر آپ کوئی ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ آپ کی ٹیسٹ کی اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ چاہے تو آپ ٹیسٹ بھی کرا سکتے ہیں آپ چاہے تو انٹی باڈی بھی کرا سکتے ہیں لیکن کیونکہ وہاں پر انٹی باڈی ہی بہت ایکوریٹ ٹیسٹ ہوگا کیونکہ تین مہینے میں انٹی باڈی بن جاتی ہیں اس لیے یہ سلاح دی جاتی ہے کہ آپ تین مہینے کے بعد انٹی باڈی ٹیسٹ کرائیے اور جہاں پر انٹی باڈی تین مہینے سے پہلے بنتی نہیں ہے یا پھر اس میں کوئی کنفیوجن رہتا ہے ریزلٹ جو اس میں ایکوریٹ ہو سکتا ہے نہ ملے انٹی باڈی کا تو اس لیے اگر آپ تین مہینے سے پہلے کوئی ٹیسٹ کرانا چاہیں گے تو پھر اس میں آپ پی سی آر کا اوپشن اپنا سکتے ہیں تو PCR کا option 3 مہینے سے پہلے کے لیے better ہے اور کیونکہ اس میں ایک خرچیلا وہ test ہے اور اس میں ایک anxiety بہت زیادہ ہوتی ڈر اور پریشانی بہت ہوتی اس لیے اس test کو آپ وہاں پر کرا سکتے ہیں لیکن اگر بعد میں کرا رہے ہیں تو پھر آپ normal ایک antibody test سے بھی اپنا status clear کر سکتے ہیں اور unnecessarily جو پیسے وہاں پر خرچ ہو رہے ہیں ان کو آپ بچا سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی test اپنے آپ میں بہت اچھا اور accurate ہوتا ہے mostly جتنی بھی government facilities ہیں وہاں پر antibody test ہی لگایا جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی accurate result دیتے ہیں تو اس لیے اس میں کوئی بھی زیادہ tension لینے کی ضرورت نہیں ہے سیدھا سیدھا ایک 3 مہینے کا criteria بنانا ہے اور اگر آپ کا 3 مہینے complete ہو چکا ہے تو جو method آپ کو سمجھ میں آتا ہے یا پھر صحیح لگتا ہے جو pocket allow کرتی آپ اس method سے اپنے test کو کروا کے اپنا status جان سکتے ہیں اور اگر آپ کو زیادہ خرچہ نہیں کرنا ہے تو پھر آپ کو 3 مہینے کا wait کرنا ہے 3 مہینے complete ہونے پر ایک normal antibody test کرنا ہے وہ بھی آپ کا status clear کر دے گا اور اگر آپ capable ہے آپ test کرا سکتے ہیں تو پھر آپ 45 دن complete ہونے کے بعد اپنا PCR test کرا سکتے ہیں اور اس کے بعد 3 مہینے complete ہونے پر آپ کو ایک antibody test بھی کرنا چاہیے جو کہ ایک test کے cycle کو complete کرتا ہے تو almost یہی ہے اس سے زیادہ آپ کو tension ہو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جادہ ہے اس میں علجنے کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ مجھے بہت سارے test کرانے ہیں کئی test کرانے ہیں تو ایسا چاہیسا کچھ نہیں ہے بہت test صحیح سمیہ پر ہونا چاہیے یہ important ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ بھی رہتا ہے کہ ہم نے google کیا ہے بہت سارا پڑا ہے کہ اس میں یہ symptom لکھے ہوتے ہیں لنس نوٹ سے جوڑے ہوتے ہیں کہ fever آنا یا اور کوئی دکھتے ہونا tongue میں problem یا tongue white ہو جانا یا mouth میں کچھ problem یہ اس طریقے کہ بہت سارے calls بھی آپ لوگ کرتے ہیں تو دھیان رکھئے symptoms important نہیں ہوتے اس میں blood test اور blood reports important ہوتی ہیں بہت ساری بار جو symptoms آپ پڑھتے ہیں تو دھیان رکھئے symptoms تو وہی لوگوں میں ہوں گے جو already positive ہو چکے ہیں تو جو symptoms آپ پڑھ لیتے ہیں جہاں پر google میں آپ نے پڑھا ہے وہ ان لوگوں کے symptoms لکھے ہوتے ہیں جو positive ہونے کے بعد آتے ہیں تو جب آپ نے ابھی جو test کرائے ہیں وہ تو negative آ رہے ہیں تو negative والی situation میں symptoms کیسے ہو سکتے ہیں symptoms تو ان لوگوں میں ہوں گے جو کہ already positive ہو چکے ہوتے ہیں جن کا result positive آ چکا ہے جنہوں نے اپنا blood test کرائیا اور وہ positive ہے اب وہ normal اپنی life جی رہے ہیں اس کے بعد کئی سال کے بعد ان کے اندر کچھ symptoms دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کو اب ایسا لگتا ہے اب ایسا لگتا ہے اب ایسا لگتا ہے تو یہ چیزیں وہاں پر mentioned ہیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں ایسا نہیں ہے وہاں پر internet پر یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ جو negative لوگ ہوتے ہیں ان میں HIV کے یہ symptoms ہوں گے negative لوگوں کے symptoms وہاں پر نہیں mention ہے بلکہ وہ positive ہونے کے بعد کے symptoms وہاں پر لکھے ہوئے ہیں کہ کیا کیا symptoms body میں بعد میں آتے ہیں positive ہونے کے بعد اور وہ کس concern میں ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کے لئے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی اپنے unsafe physical relation کے بعد جب وہ اگر وہ کبھی positive ہو گئے ہوگے اور اس کے بعد انہوں نے کبھی اپنا کوئی test ہی نہیں کرائیا تب ان کو کیا symptoms دکھائی دیں گے اس concern میں وہ باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں جسے negative لوگ پڑھ کر double tension میں آ جاتے ہیں کہ یہ problem ہو جائے گی اور یہ بھی problem میرے اندر ہے اور اتنی ساری چیزیں پڑھنے کے بعد جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی اپنے اندر موٹ کو محسوس کرنے لگتے ہیں تو اتنی tension میں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے اسی concern میں بہت سارے لوگ call بھی کرتے ہیں اور calling option بھی میں نے آپ کو بتا رکھا ہے I hope so کہ آپ کو ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو اگر آپ نئے user ہیں تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ کو اپنے ڈاؤٹس کو call کر کے clear کرنا ہے تو اس کا option ہے call me for app کے through یہ ایک paid calling option ہے اس کے through آپ مجھے call کر سکتے ہیں اس app کا link میں نیچے discussion box میں دوں گا جسے آپ اسے download کر کے آسانی سے بات کر پائے تو well دھیان رکھئے کہ symptoms important نہیں ہیں بلکہ test reports important ہیں جس کے through آپ اپنے status کو clearly جان سکتے ہیں اور وہی سچ ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی ڈاؤٹ ہے تو ضرور لکھیں اور اس سے related اگر آپ کے اور بھی بہت سارے سوال ہیں تو میں نے HIV کے ایک پوری list بنا دی ہے playlist اس کا link میں نیچے discussion box میں دے دوں گا اگر آپ کے ڈاؤٹس ہیں تو پہلے اس کو check out کریں I hope کہ آپ کے reply وہاں سے مل جائیں گے اس کے بعد اگر آپ کے reply نہیں ملتے ہیں تو پھر آپ مجھے ضرور comment کریں اور یا پھر ضرور پڑھنے پر call کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں نئے ویڈیو میں چیہیں گے ویڈیو میں چیہیں گے